مہاتمہ گاندھی جی کے نیترات پر بالے بھارت چھوڑو آندولن میں کئی لوگ سامل ہوئے اور اس کی شروع بات دوسرے بزبیود کے سمیہ آٹھ اگست انیس سو بیانلیس کو کی گئی آپ نے بھارت چھوڑو آندولن کے بارے میں کئی لیک پڑھے ہوں گے پر کیا آپ نے کبھی اوسا مہتا کے بارے میں پڑھا ہے اوسا مہتا نے بھارت چھوڑو آندولن میں کافی انوکھے طریقے سے بھاگ لیا تھا تو دوستو آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں اے بطن بطن میرے موبی کو جس میں اوسا مہتا کی روچہ کہانی کو دکھایا گیا ہے تو بیڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اگر بیڈیو اچھے لگے تو بیڈیو کو لائک جرور کیجئے گا اور اسی طرح کے بیڈیوز پانے کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تاکہ آپ کسی طرح کے لیٹسٹ اور فریس کونٹنٹ ملتے رہے تو فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے سورت میں 1930 سے جہاں پر کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنے نننے مننے سٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہوتا ہے اور یہی پر ہم پہلی بار اوسا کو دیکھ پاتے ہیں جو کی دس سال کی ایک چھوٹی سی بچی ہے یہاں پر ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو مہتمہ گاندھی کے نمک آندولن کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر اوسا جو ہے وہ بہت ہی اچھے سے سن رہی ہوتی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر کچھ انگریجی آفیسر آ پہنچتے ہیں اور وہ ٹیچر کو بے رہمی سے مارنے لگتے ہیں یہاں پر اوسا انہیں روکنے کی کافی غصص کرتی ہے لیکن بدلے میں اس کی بھی پٹائی ہو جاتی ہے اور اسے گھر بھیج دیا جاتا ہے اور جب گھر معلوم چلتا ہے کہ اوسا نے انگریجوں سے لڑنے کی کوسس کی ہے تو یہاں پر اس کے پتا بہت گصہ ہوتے ہیں اور وہ اوسا کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ اوسا کو باہر نکالتے ہیں اور یہاں میں معلوم چلتا ہے کہ اوسا کے پتا دراصل میں ایک جج ہے اور وہ بریٹس ایمپائر کو بہت مانتے ہیں اور انہیں دیس کی آجادی میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے جس کے کچھ سالوں کے بعد وہ بمبئی میں سپٹ ہو جاتے ہیں جہاں پر کہ ہم انیس سو بیالیس کے سین کو دیکھ پاتے ہیں جہاں پر کہ دیس کے بہت سارے پردرسن کاری جو ہیں وہ بریٹس ایمپائر کے خلاب پردرسن کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر اوسا بھی اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھی لیکن تب ہی یہاں پر انگریجی آفیسر آ جاتے ہیں اور وہ ان لوگوں کو مار کر بھگا دیتے ہیں اب بات میں اوسا اور اس کے دوستوں جو ہے وہ بلویر سنگھ نام کے ایک آدمی سے ملتے ہیں جو کی کانگریس پارٹی کا ایک صدت سے اور وہ سبھی لوگ آجادی کو لے کر لڑائی لڑا رہے ہیں جس کے بعد اوسا جو ہے وہ اپنے گھر پہنچ جاتی ہے گھر پہنچنے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پتا جو ہے وہ ابھی بھی چرچل کی سپیچ کی تاریب کر رہے ہیں باہر جانے پر اس کے پتا ایک سرپرائز دیتے ہیں دراصل میں انہوں نے ایک نئی کار لے کر آئے تھے اور اس کار پر بریٹس ایمپائر کا فلیک لگا ہوا تھا یہ دیکھ کر یہاں پر اوسا ان سے کہتی ہے کہ چرچل کی کار آفیق ہو مبارک اور یہاں سے وہ چلی جاتی ہے اب یہ ساری باتیں اوسا جو ہے وہ اپنے خاص دوست کوسک کو بتاتی ہے کہ میں نے اپنے پتا کے ساتھ ایسا کیا ہے اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے کوسک ہمیشہ اوسا کے ساتھ رہتا اور ہمیشہ اس کا سپورٹ کرتا ہے جس کے بعد وہ لوگ بلویر سنگھ کے پاس جاتے ہیں بلویر سنگھ انہیں اچھے اچھی باتیں بتاتا ہے اور اب اوسا کے سبھی دوست اب کانگریس پارٹی کے لیے کام کرنے لگے تھے اور اوسا کے کوسک اور فہاد دونوں دوست اس کانگریس پارٹی میں سامل تھے یہ دیکھ کر اوسا کو بڑا اچھا لگا تھا لیکن اوسا نے اب یہ بات اپنے گھر پر نہیں بتائی ہے اگر وہ یہ بات گھر پر بتا دے گی تو اسے معلوم ہے کہ اس کے پتا جو ہے وہ جرور گصہ کریں گے اب پارٹی کے کام سے وہ ایک جگہ پر پہنچتے ہیں تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ پاسک گھر سے ایک میوجک سنائی دے رہا ہے جب وہ اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو وہاں ان کی ملاقات ہوتی ہے فردوس انجینئر سے تب فردوس انہیں گھر کے اندر انوائٹ کرتا ہے اور انہیں بھی ڈانس کرواتا ہے یہاں پر اوسا اور کوسک جب ڈانس کر رہے ہوتے ہیں تب ہی اوسا کی نظر پڑتی ہے ایک ریڈیو سسٹم پر اسے دیکھ کر وہ کہتی ہے کہ یہ کس طرح سے چلتا ہے تو یہاں پر فردوس انہیں بتاتا ہے کہ اس ریڈیو کے دوارہ پورے دیس میں پورٹکاسٹ کیا جاتا ہے لیکن بلڈ بار ٹو شروع ہونے کے بعد اسے پوری طرح سے بینٹ کر دیا گیا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فہد جو ہے وہ اوسا اور کوسک کو رام منوہ لویا کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ میرے لئے ہیرو ہے اور وہ خوفیت طریقے سے انگریجوں کے خلاف آجادی کے لئے بھی لڑ رہے ہیں اب جب اوسا اپنے گھر پر پہنچتی ہے تو یہاں پر اس کے پتہ اسے بہت چلاتے ہیں کیونکہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ اوسا جو ہے وہ انگریجوں کے خلاف لڑ رہی ہے تو یہاں پر اوسا انہیں بتا دیتی ہے کہ وہ ایسا کوئی بھی کام نہیں کر رہی ہے لیکن پتہ کو تو پوری طرح سے سکتا اس لئے وہ اوسا سے اپنی قسم کھلواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کانگریس پارٹی کبھی بھی جوئن نہیں کروگے جس پر اوسا بھی اپنے پتہ کی قسم کھا جاتی ہے لیکن جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں آتی ہے تو وہ بہت روتی ہے کیونکہ اس نے تو کانگریس پارٹی آلڈری جوئن کر لی تھی اب کچھ دنوں کے بعد مہاتما گاندی جی کی بمبئی میں ہی پراتھنا سبھا ہوتی ہے اور یہاں پر اوسا اپنے دوست کوسک کے ساتھ پہنچتی ہے تو اسی سبھا میں ایک لڑکی جو ہے وہ مہاتما گاندی جی سے ایک سوال پھوچتی ہے کہ ہم سبھی لوگ آجادی کے لیے لڑ رہے ہیں تو کیا ہم سبھی کو برہمچر اپنا لینا چاہیے جس پر کہ گاندی جی جواب دیتے ہیں کہ اس چیز پر صرف اور صرف خود کا نردن ہے جو بھی چاہے برہمچر کو اپنا سکتا ہے اور جو چاہے وہ نہیں بھی اپنا سکتا ہے لیکن یہ ساری باتیں سننے کے بعد اوسا جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے برہمچر اپنا نیکلی ہے لیکن تبھی وہ باجو میں دیکھتی ہے کہ اس کا دوست کوسک جو ہے وہ نہیں کھڑا ہوا ہے اور وہ اوسا کو گمبیرتا سے دیکھتا ہے اور وہ کھڑا نہیں ہوتا ہے جس کے بعد اوسا جو ہے وہ برہمچر کی قسم کھا لیتی ہے باہر آنے پر کوسک یہاں پر اوسا سے کہتا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کوسک کو ایسا لگا کہ اس نے ہم دونوں کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ لے لیا تھا لیکن یہاں پر اوسا اس سے کہتی ہے کہ جب تک سب کچھ آسان تھا تب تک تم میرے ساتھ رہے لیکن آج بات بالیدان کی آئی تو تم پیچھے ہٹ گئے تب یہاں پر کوسک جو ہے وہ اوسا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور پھر گاندی جی کے نیترتب میں ایک آندولن شروع ہو چکا تھا جہاں پر کہ اوسا کے ساتھ کوسک اور فہاد دونوں ہی سامل تھے اور اس آندولن میں ان سبھی لوگوں نے حصہ بھی لیا تھا تو سب کچھ صحیح چل رہا تھا یہ آندولن کو اوسا اور اس کے دوست جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی انہیں معلوم چلتا ہے کہ گاندی جی کو آریشٹ کر لیا گیا ہے اور بھی بہت سارے بڑے بڑے آندولن کاریوں کو بھی آریشٹ کر لیا گیا ہے اور کانگریز کو پوری طرح سے بند کر دیا گیا ہے جس کے بعد یہاں پر پردرسن ہوتا ہے لیکن اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا کیونکہ کانگریز پوری طرح سے بند ہو چکی تھی اور سارے آندولن کاری بھی جیل میں تھے تب یہاں پر اوسا کہتی ہے کہ ہم 1857 کے ستنترتہ سنگرام کوئی اس لیے ہارے تھے کیونکہ ہمارے پاس کمیونکیسن نہیں تھا اور اب صرف ایک ہی چیز ہے جو کی پورے بھارت کو جوڑ سکتا ہے اور وہ ہے ریڈیو اس لیے بھو لوگ فردوس انجینئر کے پاس پہنچتے ہیں اور وہ اس سے پاڈکاسٹ والے ریڈیو کی مانگ کرتے ہیں لیکن فردوس ان سے کہتا ہے کہ اگر یہ تمہیں چاہیے ہے تو تمہیں چار ہچار روپے دینے بڑھیں گے جس کے بعد اوسا اور اس کے دوست جو ہے وہ پیسے جوڑنے میں لگ جاتے ہیں لیکن سب کچھ جوڑنے کے بعد بھی ان کے پاس پانچ سو روپے کے آس پاس ہی ہوئے تھے تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر اوسا کی دادی آتی ہے اور دادی یہاں پر ٹھیر سارا سونا لے کر آتی ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ ان کو بیچ کر آرام سے چار ہچار روپے مل جائیں گے اور وہ کہتی ہے کہ وہ بھی اپنے بھارت دیس کو آجاد ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے اور یہاں فردوس انجینئر کے گھر پر ہی ایک نوکر تھا جس نے ساری انفرمیسن جو ہے وہ ایک پولیس کو بتا دی تھی جو کی انگریجو کیلئے کام کرتا ہے تو اب اوسا اور اس کے دوست جو ہے وہ پوڈکاسٹ والے ریڈیو کو سپٹ کرنے لگتے ہیں اور وہ پولیس آفیسر جو ہے وہ ان سبی کو یہ سب کچھ کرتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے فردوس انجینئر اس ریڈیو کو سیٹ کرتا ہے اور فرکرونسی میچ کر کر اسے پوری طرح سے ریڈی کر دیتا ہے تب اوسا اور اس کے دوست کو یہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر وہ سب سے پہلے پوڈکاسٹ کیسے شروع کریں ان کے پاس بہت ساری کیسٹ ہے جن میں بہت سارے ستندرتا سینانی کی ریکارڈنگ ہیں اور وہ انہی ریکارڈنگز کو ریڈیو پوڈکاسٹ پر شروع کریں گے اور یہی ان کا پلان تھا تو رات کو ساڑھے آٹھ بجے اوسا جو ہے وہ اس ریڈیو پوڈکاسٹ کو شروع کرتی ہے اور وہ شروع بات بھارت کے راستے گیت سے شروع کرتے ہیں بندے ماترم سے دیر دیرے کر کے یہ ریڈیو کی آواز جو ہے وہ دیس کے ببین جگہ پر پہنچنے لگتی ہے اور سبھی لوگ اس ریڈیو کو سننے لگتے ہیں لیکن اس کے بارے میں انگریجو کو بھی معلوم چل چکا تھا کہ کوئی ریڈیو فرکوینسی ہے جو کی بین ہونے کے بعد بھی ابھی بھی چل رہا ہے اس لئے جلد سے جلد اسے بند کروانے کا آرڈر دیا جاتا ہے اب دیرے دیرے کر کر اس ریڈیو کے بارے میں سبھی لوگ جاننے لگتے ہیں اور اس کی آواز جو ہے وہ دیس کے ببین جگہ پر پہنچنے لگتی ہے اب ایک دن پوڈکاسٹ کرنے کے بعد جب اوسا باپس لوٹ رہی تھی تو گھر پر اس کے پتا پوچھتے ہیں کہ آخر وہ اتنی رات کو کہاں پر گئی تھی جس پر اوسا بتاتی ہے کہ اس نے چٹی سر کی لوگی کلائش جوئن کی ہے جبکہ اس نے یہ سب کچھ جھوٹ کہا تھا اور وہ چوری چھپے کانگریز ریڈیو کے دوارہ ریڈیو کی پوڈکاسٹ کرتی ہے اب دیرے دیرے کر کے اکھوار میں بھی اس کا استیار دے دیا جاتا ہے تو اس طرح سے بھارت کو جوڑنے کا کام شروع ہو چکا تھا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عمران حاسمی مطلب کی رام منوحل لوئیا کو جو کی اپنا کام چپ چاپ سے کرتے ہیں اور بڑے ہی امانداری سے کرتے ہیں وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ انہیں اس ریڈیو کانگریز پر بہت بھروس آئے اور ان لوگوں کو ہمیں ہمارے ساتھ سامل کرنا چاہیے یہاں دوسرے طرف انگریز جو ہے وہ اس پوڈکاسٹ کے بارے میں سب کو جاننا چاہتے تھے اس لئے وہ اسے ٹریس کرنا شروع کرتے ہیں لیکن انہیں کچھ زیادہ پتہ نہیں چلتا ہے لیکن تھوڑی بہت انویسٹی کسن کرنے کے بعد انہیں یہ تو معلوم چل گیا تھا کہ اس ریڈیو کا پرسارن جو ہے وہ بمبئی سے چل رہا ہے اب ایک دن اوسا اپنا کام ختم کرنے کے بعد جب اپنے گھر پر پہنچتی ہے تو وہ گھر پر اپنے پتہ کے ساتھ چٹی سر کو دیکھ پاتی ہے جو کی لوگ کے ٹیچر ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اب اوسا کے پتہ کو یہ بات تو معلوم چل گئی تھی کہ اوسا اس سے جرور کچھ چھپا رہی ہے تو اوسا انہوں نے بتا دیتی ہے کہ وہ کانگریس ریڈیو کے لیے کام کر رہی ہے اور اس نے آپ کی قسم بھی جھوٹی کھائی تھی یہ سارے چیزیں سننے کے بعد اس کے پتہ کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ اوسا کو کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور جب اگلی صبح اوسا کے پتہ کمرے میں جاتے ہیں تو وہ وہاں پر اوسا کو نہیں پاتے ہیں کیونکہ اوسا تو کھڑکی توڑ کر وہاں سے بھاگ چکی تھی اس نے ایک خط بھی چھوڑ کر گئی تھی اس نے یہاں پر لکھا تھا کہ وہ آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ اپنے دیش سے اور آپ کا پیار جو ہے وہ میرے لیے بیڑیوں کا کام کر رہا ہے اس لیے وہ اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہے تو اس طرح سے اوسا نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا تھا جس کے بعد وہ لوگ اندولن کاریوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں جہاں پر اوسا کی ملاقات پہلی بار ہوئی تھی رام منوحر لوہیہ سے رام منوحر لوہیہ جب یہاں پر اوسا سے ملتے ہیں تو انہیں بڑی خوصی ہوئی اور وہ یہاں پر کوسک اور فہاد سے بھی ملتے ہیں جس کے بعد رام منوحر جی بتاتے ہیں کہ تمہاری آواز جو ہے وہ دیش کے ببن جگہ پر پہنچ چکی ہے لیکن ہمیں اس آواز کو پورے دیش تک پہنچانی ہے اور سارے دیش کو جھوڑنا ہے لیکن یہاں پر انگریجوں کو اس ریڈیو کے بارے میں ابھی تک پتہ نہیں چل پائے تھا اس لئے انہوں نے ایک انگریجی آفیسر کو ہائر کیا جو کہ کافی چالاک تھا یہاں پر وہ انگریجی آفیسر جو ہے وہ اپنا دماغ چلاتا ہے کہ اس کام کو کوئی کر سکتا ہے تو وہ ایک انجینئر ہی ہے اور یہاں پر انہیں فردوس انجینئر کے بارے میں پتہ چلتا ہے جس کے بعد ہم اس پولیس آفیسر کو دیکھتے ہیں جو کہ بلویر سنگھ کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تمہارا ریڈیو کانگریج جو ہے وہ خطرے میں ہے اس لئے وہ لوگ جلت سے جلت فردوس انجینئر کے پاس پہنچتے ہیں لیکن تب تک تو وہ انگریجی آفیسر بھی اس کے گھر تک پہنچ چکا تھا یہاں پر وہ گل لے کر ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے لیکن جیسے تیسے تو وہ لوگ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن آخر میں سبھی کو بچانے کی خاطر بلویر سنگھ خود کی جان دے دیتا ہے جس کے بعد رام منوہر جی اس کی سردھان جلی میں سبھی کو بتاتے ہیں کہ ولویر سنگھ کی جان اس طرح سے جایا نہیں جانا چاہیے اس نے اپنی جان اس لئے دی کیونکہ اسے آجادی چاہیے دی اور آجادی کے لئے اسے اپنی جان کی برواہ بھی نہیں تھی اب رام منوہر کی یہ ساری باتیں سننے کے بعد تو اوسا اپنے جان کی برواہ نہ کرتا ہوئے اب اپنے جان تک جوکھ میں ڈالنے لگی تھی تو اوسا یہاں پر کوسک سے کہتی ہے کہ تم یہ جو سب کر رہے ہو وہ میرے لئے کر رہے ہو یا پھر دیس کے لئے کر رہے ہو یہاں پر اوسا اسے یہ بھی کہتی ہے کہ تم دیس کے لئے کچھ کرو یا پھر نہ کرو لیکن میرے راستے کا پتھر مت بنو جس کے بعد اسی طرح سے ریڈیو کو پوڈکاست چلتا رہتا ہے اور بھارت جوڑنے کا یہ کاروہ آگے بڑھتا رہتا ہے کیونکہ اب دیس کے ہر ایک ناغرک تک یہ آواز پہنچ رہی تھی وہاں رام منوہر جی اپنی سپیچ کو ریکارڈ کر کے دیتے اور رات کو ساڑھے آٹھ بجے اوسا جو ہے پہ اپنے ریڈیو پوڈکاست پر اسے چلا دی جس سے کی سارا ہندوستان سنتا اور سبھی لوگ ایک ہونے لگتے سارے ہندوستان کے اندر اب جوز بھر چکا تھا سبھی لوگ ایک ہونے لگے تھے اور اب انہیں پوری امید تھی کہ اب آجادی زیادہ دور نہیں ہے اور اس چیز سے رام منوہر جی بھی بہت خوش تھے کیونکہ ان کی آواز جو ہے وہ پورے دیش تک پہنچ رہی تھی اور ریسپونس بھی بہت اچھا ہا رہا تھا دوسری طرف وہ انگریجی آفیسر جو ہے وہ انہیں ٹریس کرنے میں لگا ہوا تھا تب انہوں نے پولیس کی ایک ایسی بین کو منگوائی جو کی ریڈیو سگنل کو ٹریس کرنے کا کام کرتی ہے جس کے بارے میں رام منوہر جی کو خبری کے دوارہ پتا چل گیا تھا تو یہاں پر رام منوہر جی بتاتے ہیں کیا وہ اگر ریڈیو پوڈکاسٹ کی تو بہت پروپلم ہو سکتی ہے لیکن اس کے بابجود وہ لوگ ریڈیو کی پوڈکاسٹنگ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں تو اس طرح سے بین جو ہے وہ انہوں دھوڑنے میں لگی ہوئی تھی اور یہاں پر اوسا جو ہے وہ اپنا کام کرنے میں لگی ہوئی تھی جیسے جیسے بین اس بیلڈنگ کے پاس آتی جاتی تو کامت نام کا آدمی جو ہے وہ اوسا کو سگنل دی دیتا اور اوسا کے پاس سگنل پہنسنے تک اوسا اس پرسارن کو ترند ہی روک دیتی تو وہ انگریجی آفیسر جو ہے وہ بیلڈنگ کے آجو باجو سبھی جگہ چیکنگ کر لیتے ہیں انہیں معلوم چل گیا تھا کہ لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے تو یہاں پر اوسا اور اس کے پورے صدس جو ہے وہ جگہ کو بدل دیتے ہیں یہ بات انگریجی آفیسر کو بھی بہت اچھے سے معلوم چل جو گی تھی تو اس طرح سے وہ لوگ جگہ بدل بدل کر پرسارن کرنے لگتے ہیں لیکن ایک دن اوسا جب پرسارن کر رہی ہوتی ہے تب ہی اچانک سبھ پھر سے انگریجی آفیسر جو ہے وہ ان کی بیلڈنگ کے نزدیک آ جو گے تھے لیکن اس بار انہوں نے بیلڈنگ کے بارے میں پتا کر لیا تھا جو کی سنسائن بیلڈنگ تھی اور یہاں پر وہ انگریجی آفیسر جو ہے وہ اس بیلڈنگ کے اندر گھسنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھا بیلڈنگ کے سبھی لوگوں کو بیلڈنگ سے باہر نکالا جاتا اور ان کی تلاسی لی جاتی تو یہاں پر اوسا اپنے ریڈیو کا پورا بوریا وستر سمیٹ کے اسے ٹھکانے لگا دیتی آگر میں جب وہ باہر آتی ہے تو پولیس والے اس سے پوچھتے ہیں کہ گولیوں چلنے کی آواج کے بعد بھی تم باہر کیوں نہیں آئے دوسرا بتاتی ہے کہ اس کے پڑوسی کو پولیوں ہے اور وہ ٹھیک سے چل نہیں سکتا ہے اس لیے وہ اس کی مدد کر رہی تھی جس کے بعد وہ دونوں یہاں سے آسانی سے نکل جاتے ہیں لیکن پرابلم یہ نہیں تھی پرابلم تو یہ ہے کہ آکر اب وہ آگے پرسارن کیسے کریں گے اور ان لوگوں کو اس کے بارے میں پتا کیسے چلا تو یہاں پر کامت نام کا بندہ جو ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے ایک نہیں بلکی دو وین کا یوز کیا ہے اور دونوں وین کو انہوں نے الگ الگ ڈاریکسن میں پہنچایا اور جب وہ دونوں ہی ہمارے بلڈنگ کے پاس پہنچے تو انہیں ایک کریٹ بلڈنگ کا پتا چل گیا تھا لیکن یہاں پر ان کے پاس اس کا توڑ تھا اور وہ یہاں پر ایک اور ٹرانس میٹر کو یوز کرنے کا کہتے ہیں جس سے کہ وہ لوگ ان دونوں پولیس وین کو گمراہ کر سکتے ہیں یہ پلان ایک دم سکسیسپل لگ رہا تھا لیکن اس کے بارے میں پولیس افسروں کو بھی بہت اچھے سے معلوم ہے کہ اگر ہم ان کی جگہ پر ہوتے تو ہم بھی دو ٹرانس میٹر کا یوز کرتے تو ٹرانس میٹر کو بنانے کے لیے فردوس انجینئر کی مدد لی جاتی ہے اور وہ ٹرانس میٹر کو بنا لیتا ہے جس کے بعد وہ لوگ اسے فردوس انجینئر کے پاس پہنچتے ہیں تو انہیں معلوم چلتا ہے کہ وہ تو اپنی گل فرینڈ جولیا سے ملنے کے لیے گیا ہے جب وہ اس کے گھر پہنچتے ہیں تو انہیں معلوم چلتا ہے کہ فردوس انجینئر کو اس انگریجی آفیسر نے گرابتار کر لیا ہے اور جو ٹرانس میٹر اس نے بنایا ہے اسے بھی پوری طرح سے جبت کر لیا گیا ہے تو اب اگر انہوں نے ایک ہی ٹرانس میٹر سے پرسارن کیا تو وہ بہت ہی آسانی سے پکڑے جائیں گے لگ بھگ پانس سے دس منٹ کے اندر وہ پکڑے جائیں گے لیکن یہ سپیچ انہیں کے لیے بہت زیادہ جروری تھی اس لئے رامانواللویا کہتے ہیں کہ وہ دیس کو گرین سگنل دینا چاہتے ہیں اس لئے یہ پرسارن تو کرنا ہی ہوگا اس لئے تم دونوں ڈیسائٹ کر لو مطلب کی اوسا اور فہاد کہ تم دونوں میں سے یہ پرسارن کون کرے گا جس پر وہ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ اوسا ہی یہ پرسارن کرے گی جس کے بعد اوسا اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے لیکن تب ہی درواجے پر کوئی آتا ہے اور وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکی کوسک ہوتا ہے کوسک اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا یا تو پولیس مجھے اندر ارشت کرے گی یا پھر اس کمرے کے باہر لیکن میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا تو پرسارن شروع کر دیا جاتا ہے اور رامانواللویا جی دیوالی کے سمیے پر آجادی کے آندولن کے بارے میں بات کر رہے تھے لیکن دوسری طرف اس انگریجی آفیسر کو اس کے بارے میں معلوم چل جاتا ہے اور وہ لوگ بلڈنگ کے نزدیک آنے لگتے ہیں کوسک اوسا سے کہتا ہے کہ کیا ہم اس ریڈیو کو آن کر کے یہاں سے جا نہیں سکتے جس پر کی اوسا کہتی ہے کہ ہم اس پرسارن کو پورا ہونے دینا ہے اس سے پہلے اگر پولیس نے اسے بند کر دیا تو پورے دیس تک یہ آواز نہیں پہنچ پائے گی اس لئے ہمیں یہاں پر رکنا بھی ہے اور پولیس کو روکنا بھی ہے جب تک کہ پرسارن پوری طرح سے پورا نہیں ہو جاتا یہاں پر وہ سارے پولیس والے جو ہے وہ بلڈنگ کے اندر گھسنے لگتے ہیں اور کوسک اور اوسا انہاں روکنے میں لگ جاتے ہیں اور یہاں دوسرے طرف پورے بھارت میں رام منوہ لویہ جی کی بات سننے کے بعد جوش جگہ آیا تھا اور سبھی لوگ انگریجوں کے خلاب بدرو کرنے کے لیے سڑک پر آ چکے تھے اور یہاں آخر میں وہ انگریجی آفیسر جو ہے وہ اوسا اور کوسک کو اریشٹ کر لیتا ہے اور یہاں دیش کے بیبن جگہ اوپر بہت سارے کرانتی کاری جو ہے وہ سڑک پہ اتر کر بدرو کر رہے تھے لیکن انگریج جو ہے وہ ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور یہ پورا آندولن پوری طرح سے تباہ کر دیتے ہیں اور یہاں جیل میں اوسا کو بڑی طرح سے ٹورچر کیا جا رہا تھا اور کوسک کو بھی اور وہ انہاں ٹورچر کرتے ہوئے صرف ایک بات کہلوانا چاہ رہے تھے کہ ان سب کے پیچھے رام منوہر لویا کا ہاتھ ہے یہ بات وہ قبول کر لے لیکن اوسا کے مو سے جہن کے علاوہ انہیں کچھ بھی نہیں سننے کو ملتا ہے تو پھر اوسا کو چار سال کی سجا ہوئی اور انہیں پونہ کے یئر وڑا جیل میں رکھا گیا جس کے بعد ان کے پتا نے ایک چٹھے لکھی چار سال کے بعد اوسا باہر آنے والی تھی جس پر کی اوسا کے پتا کہتے ہیں کہ دت ساب بننے کے بعد اسے اتنی عجت نہیں ملی جتنا اس کا پتا بننے کے بعد مل رہی ہے تو آج کے دن ہی اوسا جو ہے وہ یئر وڑا جیل سے رہا ہونے والے تھی جس میں سب سے پہلے وہ اپنے پتا اور دادی سے ملتی ہے اور جب وہ ریل ویسٹیسن سے باہر نکلتی ہے تو لگ بھگ 20,000 سے زیادہ لوگ یہاں پر اوسا کے سواگت میں کھڑے ہوئے تھے کیونکہ وہ ابھی تک اوسا نے جو کیا ہے وہ بھول نہیں پائے تھے اور پھر 1946 میں جب اوسا جیل سے رہا ہوئی تب انگریجو سیاست کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے پیسیا لوگوں نے ان کا سواگت کرنے ریل ویسٹیسن پر آئے یہاں فلم ان انگینت گمنام نائکوں کو سمر پہ تھے جنہوں نے بھارت کی صدندرتہ کے لیے اپنے پرانہ تیاغ دیئے تو وہی انیس سو چمالیس میں رامانوہ لوہیا جی کو گربتار کیا گیا اور جیل میں بریٹس نے ان پر کٹھو رتی اچار کیے 1946 میں جیل سے رہا ہونے کے بعد انہوں نے آجادی کی لڑائی جاری رکھی تو یہ فلم اوسا مہتا کی جندگی سے پریریت ہے ان کو 1998 میں پد میں بیبھوسر سے سمانت کیا گیا جیبن بھر گادی واد پکا نوسران کرنے کے بعد 2000 میں ان کا ندھن ہو گیا میں کبھی سکری راجنیتی میں سامل نہیں ہوئی تھی اور اسے کے ساتھ اس فلم کا دی اینڈ ہو جاتا ہے اور اسے کے ساتھ یہ ویڈیو بھی یہی پر ختم ہوتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کیجے گا اور اسی طرح کی ویڈیوز پانی کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی لیٹسٹ اور فریس کونٹین ملتے رہے ملتے ایک اور کمال کی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے دھنیا باد جے ہن جے بھارت